بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہائی ایمیرون ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں ہوں سائم اور آپ سب کو اپنے چینل پر ویلکم کہتی ہوں کیسے میں یوٹیوب فیملی دعا کرتی ہوں آپ بالکل ٹھیک تھاک ہوں الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور چلنے جی آج کب لوگ کا آغاز کرتے ہیں یہ ٹائم ہے جی سہری کا اور یہاں پر چائے بن رہی ہے اور ساتھ میں سینوچز ریڈی ہو رہے ہیں ہمارے روزے ابھی سے سٹارٹ ہو گئے ہیں یہ وہ روزے ہیں جو کہ کچھ روزے ہمارے پچھلے رمضان میں چھوٹ گے تھے رہ گے تھے تو وہ ہم لوگ آپ کمپلیٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ گر میں جتنے بھی فیملی میمبرز ہیں جن جن کے روزے رہ گے تھے وہ اپنے اپنے ٹائم کے مطابق اپنے روزے کمپلیٹ کر رہے ہیں الحمدللہ سہری کرنے کے بعد تھوڑا سا نیپ لیا تھا میں نے اور اس کے بعد بچے سکول چلے گے تھے تو میں نے کیا تھوڑا سا اپنا گھر کا کام سٹارٹ اور چکن کو مارینٹ کر کے میں نے آج جو انا رمضان کی تھوڑی پریپریشن بھی سٹارٹ کر دی ہوئی ہے تو میں نے سوچے جلدے لی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں میں یہاں پر بنا رہی ہوں کیمے والے سموسے میں وہی چیزیں بنا رہی ہوں یہاں پر جو کہ میری فیملی کو پسند ہیں اور میں آلویز بناتی ہوں تو کیمے کا سموسے سب سے ایزی ہے بہت ایزی قوک سے بن جاتے ہیں تو کیمے جو انا میں چکن کا لیا اور میں ایک دفع ہی زیادہ سارا کیمہ ریڈی کر رہی ہوں تو کیمہ میں نے لیا چکن کا دو کیلو اور لسن ادرک کی پیسٹ میں نے ڈالی ہے تقریباً 3 ٹیبل سپون اویل کے اندر اور میں نے یہ آلویو اویل ڈالیا ہے لسن ادرک کی پیسٹ میں نے 2 ٹیبل سپون ڈالی ہے اور یہ ریڈی میڈ تھی تو اس لئے یہ تھوڑا سا اس میں زیادہ یہ لو فلیم پہ میں نے اس کو پکایا ہے تھوڑا سا جب کلر چینج ہوتا ہے ہلکا سا اس کے لئے پانی ہوتا ہے وہ ڈرائے ہو جائے گا تو میں اس میں کیمہ ڈال دوں گی اور چکن کا کیمہ ہے یہ اور میں نے یہ 2 کلو لیا تاکہ ایک دفع ہی بنا لوں اور زیادہ سارے کیمے والے سموسے میرے بچوں کو بہت پسند ہے تو میں وہ بنا رہی ہوں اس مردبہ میں نے کوئی ایکسٹر چیز نہیں بنائی ہے بس وہ چیزیں بنا رہی ہی جو بچے کھانا چاہتے ہیں اور حاصل طور پر کچھ ایسا بھی مائنڈ ہے کہ بچوں نے جو افتار ہیلتی ویسے کرنی ہے تو میں اسی لئے پھر سوچا جو چیزیں فریش بنانی ہیں وہ میں فریشی بناؤں گی اور جیزیں افتار ہوا کریں انشاءاللہ نئی ریسپی ایری ڈی ہم لوگ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ تو جو جو میں بناؤں گی تو جینے چیزیں ساتھ ہے کیمے کو تھوڑا سا ہم نے کوک کرنا ہے یہ تھوڑا جوڑ جاتا ہے چکرن کیمہ ایسا ہوتا ہے یہ جوڑنے لگ پر تک کھولنا پڑتا ہے اور یہاں پہ پھر ہم نے نمک ڈال لے تیس کے مطابق ریچولی پاورڈ بھی تیس کے مطابق لیکن میں 1 ڈیبل سپون ڈال رہی ہوں اور ہلدی میں نے 1 ڈیسپون ڈال لیا زیرہ میں نے 1 ڈیبل سپون ڈال لیا اس کے بعد ہم اس کے اندھر سوکا دنیا پاورڈ ڈال لیں گے میں 2 ڈیسپون ڈال رہی ہوں کیونکہ اس کی خوشبو بڑی اچھی آتی ہے آپ کی مرضی آپ اس کو کوٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں موٹا موٹا لیکن میں نے اس کا پاورڈر بنایا کیونکہ بچے پسند نہیں کرتے لیکن مجھے پرسنلی پسند ہے پھر اس کے اندھر ڈال لیں گے ڈال لیں گے اور 1 ڈال لیں گے ڈال لیں گے ڈال لیں گے کیمے کو مکس کرنا کھولنا اس کو دیکھیں آپ جیسا ڈیلے ڈیلے بن گے یہ نہیں رہنے چاہیے اور اس کا ڈال لیں گے میں نے اس وقت ڈال لیں گے کیونکہ کیمہ جلدی گل جاتا ہے کھوک کرتے کرتے ہی دیکھیں میں نے اس کو کھولایا مجھے لگا اس کو 10 منٹ ہوگیا مجھے اس کو میش کرتے ہوئے تاکہ کیمہ لائدہ لائدہ ہو جائے اور ساتھ ہی اس کا اتنا پانی ریڈیوس بھی ہوئے اسی پانی کے اندر ہمارا جو مسالہ ہم نے سارے ڈال لیں گے وہ سارے کوک ہو جائیں گے ان کی سمیل آنا بھی بند ہو جائے گی اس کا مطلب جو ایک کچھا پانا وہ بھی ہتم ہو جائے گا اس کو اتنا ہی پکایا کہ اس کے اندر کوک ہو جائے اور پانی ڈائی ہو جائے جب تھوڑا سا پانی رہ جائے گا ہم اس کے اندر ڈالیں گے وینیگر 2 ڈیبل سپون ڈال ہے ہارٹ سوس آپ ڈالیں کوئی بھی آپ کی پسند کیا وہ میں نے یہاں پر 4 ڈیبل سپون ڈال کیا ہے پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے سویا سوس وہ بھی ہم نے آپ کی مرضی میں یہاں 3 ڈیبل سپون ڈال ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیمہ کتنا زیادہ تھا اور ڈائی ہو کے کیا رہ گیا ہے اچھا کیمہ میں اکثر کیمہ ایسا ہی ملتا ہے کہ پانی اس میں بہت زیادہ نکلتا ہے جب اس کو ڈائی کریں تو تو ہیر بس یہاں پر جب پانی ڈائی ہو جائے گا ہم یہاں پر ڈالیں گے ہرا دنیا میں فروزن بنا کر فریز کرتی ہوں بنا کر فریز کر لیتی ہوں تو یہاں پر میں نے ابھی بھی رمضان کے لیے بھی میں ڈال رہی ہوں چار بڑے سائز کے پیاز اور ساتھ میں میں نے اس میں ڈال لیا ہے آٹھ سے دس گرین چلی فوڈ پر سیسر میں میں نے اس کو ایک دفعہ پیس لیا تھا یہ دیکھ رہے ہیں آپ پیاز تھوڑا موٹا موٹا ہے جس طرح آملیٹ کے لیے پیاز جو استعمال ہوتا ہے اس طرح کا آپ نے پیاز اور ہڑی میٹوں کو اتنا بڑی کاٹ لینا ہے اور بس بھی آپ نے فلیم ہائی کر کے پیاز کو کیمے کے اندر اٹ کر دیں اور اب آپ ہم نے اتنا اس کو پکانا ہے کہ پیاز کا پانی ہے وہ بلکل ڈرائے ہو جائے اور ہم نے ہائی فلیم پر اس کو اس لیے کوک کرنا ہے کہ جو پیاز کا پانی ہے وہ زیادہ نہ نکلے بس کرسپی رہے ہمارا پیاز اور ہمیں اس کا کرنچ ہتم نہیں کرنا چاہتے یہ دیکھیں جی پانی بلکل ڈرائے ہو گیا ہائی فلیم پر میں نے اس کو پکا دیا ہے اور آئل بھی دیکھ رہے ہیں بلکل بھی اس میں مائنر سا ڈل ہے اگر آپ بیف کے کیمے میں بنا رہے ہیں یا مٹن کیمے بنا رہے ہیں پھر آپ کو اوئل ڈال لے کی تو بلکل بھی ضرورت نہیں ہے چیکن کا کیمہ ڈرائے ہوتا ہے تو اس لیے اس میں ڈال ہے تو باز جی ماشاءاللہ سے بلکل کیمہ ریڈی ہو گیا ہم اس کے اب تھنڈا ہو جگہ تو ہم بنائیں گے اس کے سموسے اور سموسے ابھی اس لیے بھی نہیں بنایا کہ ابھی میں پاس شیٹ ہی نہیں آئی بھی تھی ہزبینڈ کو میں نے کہا تھا کہ آپ نے جو سموسے پٹی اور جو ہے نا رول پٹی آپ نے لے کی آنی ہے تو آج یہ ہے کہ پٹیاں وہ شیٹ تو آ گئی ہیں اور ساتھ میں ہزبینڈ یہ بھی بڑا زبردستہ ایک باکس لے کی آئے ہیں اور میں بھی آپ کھول کے دکھاتی ہوں ساتھ میں ہماری سب سے سپیشل چیز جو ہے وہ خجوریں وہ بھی آ گئی ہیں اور جو ہے نا یہ میں سپرنگ رول بنانے کے لیے یا جو بھی سموسے یا پیٹی بنانے کے لیے جو چھوٹی پیٹی ہوتی ہیں بوکس پیٹی اس کے لیے یہ والے شیٹ یوز کرتی ہوں اس سے ہم بنائیں گے اب سموسے کیونکہ ساری شیٹ سے ہم نے سموسے ہی بنانے ہیں اور سپرنگ رول تو ہمارے آ گئے ہیں تو ویجیز جو ہے نا سپرنگ رول ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دو خجوریں بھی ماشاءاللہ سے ہماری آ گئی ہیں دو کلو ہم نے خجوریں مانگوائی ہیں اور اگر ضرورت پڑے گی تو بیچ میں مانگوائیں گے خجور تو ماشاءاللہ رمضان میں کتنی ضروری ہے تھوڑی سی ہماری گروسری رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ ہم نے میں نیکس فلوگ میں شیئر کروں گی کیونکہ ہم نے بس بیسک بیسک سی چیزیں ریدی ہیں کوئی گھر میں مصروفیت اتنی تھی اور بتایا کہ ہم سب ماشاءاللہ روزے بھی سٹارٹ کر دیا ہم لوگوں نے تو اس وائے سے بھی کافی مصروفیت ہے تو شاپنگ کے لیے بھی جا نہیں پائیں تو جیسے گروسری کریں گے میں آپ کو دکھاؤں گی I know کہ last moment ہے ٹائم تھوڑا سا رہ گیا ہے لیکن انشاءاللہ ہم لوگ رمضان سے پہلے پہلے کر لیں گے تو چلے سپرنگ رول کھولتے ہیں اور ان کو میں رینج کرنا چاہتی دیکھنا چاہتی کس طرح کی ہیں ان کو ہم ٹیسٹ بھی کریں گے ساہر اس کا بہت اچھا ہے انہوں نے سپرنگ رول کھولتے ہیں یہ رول ہے اور یہ ویجی ٹیبل رول ہے تو میرے بچوں کو ویجی ٹیبل رول پسند ہے ابھی میرے ازبین نے کہا کہ میں ایک بوکس لے کیا ہوں اگر آپ کو پسند آئے گا تو میں اوڑ لیا ہوں گا تو انہوں نے کہا کہ آج آپ جب افتار کرو تو اسی سپرنگ رول کے ساتھ آپ نے کرنا ہے تاکہ تیز بھی ہو جائیں تو بوکس کو برا انہوں نے عجیبتی سے رینج کیا ہوتا تو تو آئیشہ نے سارے سپرنگ رول باہر نکالے ہیں اور اب اس کی لیئر دوبارہ لگا رہی ہے تاکہ ہمیں نکالنے میں اور فریز کرنے میں اس کو سانی ہو تو اس کے اندر ہنڈرڈ سپرنگ رول ہیں اور بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے تو بس آج افتاری میں میں یہی ٹرائے کروں گی تو جی یہاں پر سپرنگ رول ریڈی ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ میں ریڈی نہیں کر رہی ایک ایک سپرنگ رول کے مطابق بس آپ کا میں ایک ایک سپرنگ رول ڈالوں گی اور ہم سکس پرسن ہیں تو میں سپرنگ رول بھی سکس ہی ڈالے ہیں تاکہ بس آپ ایک ایک ٹیسٹ کر لیں کیونکہ ہماری جو مغرب ہے نا ماشاءاللہ سے اب بھی ہو رہی ہے رمضان سے پہلے سکس ففٹین پر مغرب ہو رہی ہے تو ہمارے جو یہ روزیں ہیں جو ہم نے رکھ رہے ہیں یہ ہم سکس ففٹین پر افتار کر لیتے ہیں اور ڈینر تھوڑا لیٹ کرتے ہیں کیونکہ ڈینر کا ٹائم اتنی ارلی دل نہیں کرتا تو اس لئے پھر میں لائٹ سا کچھ بنا رہی ہوں سم ٹائم دودھ کے اندر شربر ڈال کے یا پھر کوئی خجور یا پانی کے ساتھ بھی بچے روزہ کھول لیتے ہیں اور ڈینر پھر اپراپر کر لیتے ہیں اور آج میں ایک سپرنگ رول بنایا اور ساتھ میں بنانا اور سٹرابری کا ملشک بنایا میں نے کہا یہ بھی لائٹ سا بنا لیتے ہوں ہاف آف گلاس کے مطابق ساڑھے بچے جو ہے نا لے لیں گے اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھے رمضان پورا مہینہ چلیں تو پھر تو یہ چیزیں روزانہ ہی بنا کریں گی تو بنانا اور سٹرابری کا ملشک بہت ٹائسٹی ہے میں نے کافی سارا جو سٹرابری وہ فریز بھی کی ہے اور ساتھ میں بنانا بھی فریز کی ہے تاکہ پھر جب فروزن بنانا اور فروزن سٹرابری کا ملشک بہت ٹائسٹی بنتا ہے اور یہاں بجی ہماری سمودی بھی تیار ہو گئی ہے تو روزہ ہم سب نے ماشاء اللہ سے جی جیس کا بھی تھا اس نے افطار کر لیا تھا اور دینر میں آج میں بنا رہی چنے کا پلاو تو چنے کا پلاو جانا میں نے چنے بوائل کی ہے ماشاء اللہ رمضان کے لئے بھی بہت سارے اور بھی ایک بیچ میں نے بنا کر فریز کی ہے اور دوسرا بیچ ابھی میں انشاء اللہ کل آج رات کو چنے بھی گو دوں گی اور پھر اس کو بھی ڈفرن 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 ڈھرن ڈھرن ڈال کے اس کو سیف کر لوں گی تو یہاں پر بھی میں نے وہی چنے بوائل کیا اور ان کا میں پلاو بنا رہی ہوں آج پلاو کے ساتھ کوئی بھی ویجیٹیبل پلاو چنے کا پلاو ڈھال کا پلاو چکن، کباب جنگس بہت اچھے لگتے ہیں تو میں نے آج چکن کو صبح ہی مرینیٹ کر دیا تھا صبح صبح ہی کر دیا تھا اور اب میں اس کو بیک کروں گی چنوں کا مسالہ جو ہے ماشاءاللہ بلکل ریڈی ہے سیلڈ بھی ماشاءاللہ سے کٹ ہو گیا وطاشا نے یہ پہلی کار دیا تھا اور یہاں پچٹ بھی ماشاءاللہ سے ریڈی ہے اس کا کیوبز جو ہے نا دنگی میں ڈھالک میں رکھتی ہیں تو یہ جب تھوڑ دن میں ملٹ ہو جائے گا اب چکن کو لگاتے ہیں اوون میں تقریباً جب تک چاول میرے ریڈی ہوں گے اور اتنی دیر تک ماشاءاللہ سے چکن بھی ریڈی ہو جائے گا ابھی بس مغرب کا ہی ٹائم تھا اور انشاءاللہ گھنٹے تک ہم لوگ ڈینر کر لیتے ہیں اس طرح کرتے ہیں تاکہ پھر سیڈی تک کا ٹائم کافی زیادہ رہتا ہے اور اب جب رمضان ماشاءاللہ سے شروع ہو رہے ہیں تو پھر اس وقت ہمارا جو افتار کا ٹائم ہوا کرے گا یا سیون ٹوئنٹی ہو گا کیونکہ ایک گینٹہ ہمارا جو انا آگے جا رہا ہے فرس رمضان سے تو ماشاءاللہ سے پہلا روزہ جو ہوگا انشاءاللہ ہمارا منڈے کو ہے اور ہم سب کو بہت انزار رہے ہیں اور سارے ماشاءاللہ مسلمان میں دیکھ رہی ہوں ویڈیوز ڈال رہے ہیں اور تیاریاں چل رہی ہیں کلیننگ چل رہی ہے ڈیکور چل رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے میرے گھر میں بھی یہ سب چیزیں چل رہی ہیں لیکن تھوڑی سی سلو ہے اس دفعہ ہر رمضان سے کیونکہ بچوں کی سٹڈی بھی ہیا اور میں بھی تھوڑا سا ادھر کاموں میں بیزی تھی ہے رمضللہ جو یہ ہے کہ کافی حد تک ٹائم پہ چیزیں ریڈی ہو جائیں گی تو بس یہاں پہ چینے کا پلاؤ کو میں دم لگاؤں گی اور ہم لوگ ڈینر اپنا انجوائے کریں گے آج کب لوگ یہاں تک ہی تھا اور سموسے جو انا میں بنانی پائی ہوں آج کیونکہ وہ اب یہ کل بنائیں گے ٹائم بھی نہیں ملا تو آپ سے زیادہ شیئر کروں گی کتنی کوانٹری میں ہم نے کیمیکر سموسے بنائے تھینکس پر واشنگ ٹیک کیر اللہ حافظ بائے لب یو گائز